تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ریاکٹ ایپ کریٹ کر کے اس کو براؤزر میں ایکزیکیوٹ کر لیا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے اپنی مرضی کی کوڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے ریاکٹ جی ایس کو آپ یوز کرتے ہوئے اس ریاکٹ سی ایلائی کے اندر ہم اپنی مرضی کی اپلیکیشن بیلڈ اپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو واپس ٹرمینل پر لے کر جاؤں گا اور وہاں سے میں اپنی اپلیکیشن کو اپنے ایڈیٹر کوڈ ایڈیٹر میں اپن کروں گا اس ریاکٹ ایپ کو اور پھر اس کے فولڈر سٹرکچر کو آپ کو ایکسپلین کروں گا تو چلیے واپس ٹرمینل پر چلتے ہیں یہاں سے تو یہاں پر میں اب ٹرمینل پر اس کو سٹاپ کرتا ہوں کنٹرول سی کی مطلب سے میں اس کو بریک کروں گا اور یہاں پر لکھوں گا میں کوڈ ڈاٹ اور اینڈ اینڈ آپریٹر اینڈ اینڈ سٹارٹ تاکہ کوڈ ڈاٹ کی مطلب سے میں اس کو اپنے براؤزر ویسن سٹوڈیو کوڈ میں اپن کروں گا اور اینڈ کا مطلب ہے دو ٹائم اینڈ سائن کہ اس کے بعد فوراً یہ کمانڈ وہ ایکسی کیوٹ کرتے گا تو میں اس پر انٹرپریز کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہماری جو کریئٹ ریاکٹ ایپ جو ہم نے ریاکٹ ایپ کریئٹ کی ہے وہ یہاں پر اس میں اپن ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اپلیکیشن دوبارہ سے براؤزر میں بھی رن ہو جائے گی تو دوستو ویل کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب دوبارہ سے ری لوڈ ہو ری اپلیکیشن اور یہاں پر ہمارے پاس ایڈیٹر جو ویل سٹوڈیو کوڈ ہے اس کے اندر یہ ہماری ریاکٹ ایپ اوپن ہو چکی ہے اور لیفٹ پینل پر آپ کو نوڈ مڈیوز public src.gitignore package.json package.json readme.md file نظر آ رہے ہوں گے تو بہت ہی سمپل اس کا سٹرکچر ہے بہت ہی سمپل اور ایزی ہے اس میں کوئی ایسی complicated چیز نہیں ہے package.json میں بیسیکلی وہ سارے script ایڈیڈ ہیں وہ ساری dependencies ایڈیڈ ہیں جو کہ required ہیں ایک ری ایکٹ سی ایل ای کی اپلیکیشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر آپ جیک سکتے ہیں کہ ری ایکٹ کا ورزن 16.5.2 ہے اور react دوں کا بھی سیم ورزن ہے اور جو react scripts کا ورزن ہے وہ 1.1.5 ہے اس کے علاوہ کچھ scripts ہیں یہاں پر ان کو میں بھی بتاتا چلوں npm start کی مدد سے ابھی ہم نے start کی اپلیکیشن npm build کی مدد سے ہم react cly کی اپلیکیشن live server کے لیے بیلڈ کر سکتے ہیں اور npm test کی مدد سے ہم اس کو test کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو اور npm eject کی مدد سے ہم اس اپلیکیشن کو stand-alone environment سے eject کر کے اس کو mobile environment کے لیے بھی set کر سکتے ہیں مطلب جو ہم نے react.js یا react.cly کی مدد سے اپلیکیشن create کی ہے especially react.cly کی مدد سے اس کو ہم react native کی طرح کی mobile app میں بھی convert کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس package.json اور اس کے اندر جو main ہمارے concerning کے دو فولڈر ہیں ایک src اور ایک public public فولڈر کے اندر ہمارے پاس تین فائلز ہیں ایک فیب آئیکن ہے جو کہ definitely favorite آئیکن ہے اس کے بعد index.html فائل ہے جس کے اندر ہمارا جو div id main root فائل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ commands بھی نظر آئیں گے جو کہ link added ہے اور اس کے بعد ایک manifest.json file ہے basically manifest.json file جو ہے یہ pwa application progressive web applications کے لیے اس کو add کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ہم progressive web apps create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو فولڈر ہے ہمارے پاس src اس کے اندر آپ کو ملے گا app.css app.js app.test.js اس کے مدد سے ہم test کر سکتے ہیں index.css index.js logo اس کا جو logo آپ کو ابھی گھنٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر براؤزر میں یہ والی logo.svg file ہے اور اس کے علاوہ register service worker تو basically pw applications کے لیے progressive web app کے لیے ہمارے پاس register service worker registered ہونا چاہیے تو یہ جو js file ہے یہ react cn like خود بہت بنا کے میں دے دیتی ہے لیکن یہ والا جو register service worker ہے یہ صرف صرف in production چلے گا مددہ جب آپ اس application کو production کے لیے build کریں گے اسی میں صرف use کر سکتے ہیں آپ اس کو جب آپ test کر رہے ہوں npm start کی مدد سے اس وقت یہ use نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی لکھا کہ in production بھی register server worker تو serve assets from local cache ہے تو pw applications basically local cache سے اٹھاتی ہیں سارے assets جس کی وجہ سے ہماری application جو ہے وہ fast run ہوتی ہے اور ہمیں یہی لگتا ہے جیسے ہم جو ہے وہ ہمارا internet speed جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی ہے تو یہ basically اس میں files ہیں تو source کے folder میں جو main ہماری file ہے وہ index.js file ہے یہ file سب سے پہلے execute ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے react dom load ہوتا ہے پھر react load ہوتا ہے پھر react dom load ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ simply import اس6 کے syntax ہے یہ سارا اگر آپ کو اس6 کے بارے میں نہیں پتا تو اس پر بھی میں نے already ایک ویڈیو ٹوٹوریل بنائے ہوئے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس6 کے بارے میں اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں explain کی ہے اور یہاں پر ایک app کا component ہم جو ہے وہ import کر رہے ہیں import app from dot slash app اور اس کے بعد ہم ایک register worker کو import کر رہے ہیں register service worker dot js file سے اس کے بعد یہاں پر react dom dot render یہ method اگر آپ نے میری react js کی series follow کی ہے اس میں یہ method use ہوتا ہے to render jsx یا to render application of react اگر react js کی application کو یا اس کے jsx کو render کرنے کے لیے ہم react dom dot render method کو use کرتے ہیں اس کا پہلا parameter ہوتا ہے ہمارا jsx کا syntax اور دوسرا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے اس کو render کرنا ہو تو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں document dot get element by id root تو یہ کیا کرے گا automatically public folder میں index dot html کے اندر جو یہ root div ہے اس کے اندر اس کو inject کر دے گا جو بھی ہماری application ہے جو اس وقت آپ کو یہ والی run ہو رہی ہے تو میں اب کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے app dot js یہ جو component ہے اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں delete کر دیا میں نے پھر index dot js سے میں نے اس app کو بھی remove کر دیا اور اس کے علاوہ ہمیں index dot js بلکہ ان کو render دیتے ہیں تو اب یہاں پر میں jsx syntax کو display کرتا ہوں تو میں یہاں پر simply لکھا دوں ہوں hello world یہ میں نے react dom dot render h1 hello world کیا اب جب میں اپنی application میں جاؤں گا تو وہ دوبارہ سے جب compile ہو کے واپس آئے گی تو یہاں پر آپ کو h1 میں hello world لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے render کر سکتے ہیں کسی بھی jsx syntax کو inside react dom dot render method کے اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم react cli کے اندر components کو create کر سکتے ہیں ے کس طریقے سے ہم بoin